پاکستان کے پارلیمنٹ نے آرمی ایکٹ 1952، ائر فورس ایکٹ 1953 اور پاکستان نیوی ایکٹ 1961 میں ترمیم کے ذریعے پاکستان کے مسلح افواج کے سربراہان کی متت ملازمت میں اضافہ کر دیا ہے اس نئی ترمیم کے تحت سرویسز چیف اب تین کے بجائے پانچ سال تک اپنے عوضوں پر موجود رہیں گے پیرک و قومی ساملی اور سینٹ کے اجلاسوں میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے ان تینوں ایکٹس میں ترمیم کے بل پیش کیے گئے ان ترمیم کے ذریعے چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، چیف آف آرمی سٹاف پاک بزائیہ کے سربراہ اور پاک بحریہ کے سربراہان کی مدت ملازمت تین سے بڑھا کر پانچ سال کر دی گئی ہے سرویسز چیف کی مدت ملازمت میں توسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب مزید دو دو سال کے لیے اپنے عوضوں پر براجمان رہیں گے مدت ملازمت میں توسی سے جہاں ان سرویسز چیف کو مزید دو سال تک کی توسی ملے گی وہیں اس ایکٹ کے تحت ان کو دوبارہ تقرر کیا جا سکتا ہے یا توسی دی جا سکتی ہے موجودہ قانون سازی سے مسلح فاج میں ترقیوں کی پوری کمان تبدیل ہو جائے گی مثال کے طور پر چیف آرمی سٹاف آسیم منیر کو اگلے سال نویمبر میں ریٹائر ہونا تھا لیکن اب وہ دو ہزار ستائیس تک اپنے اس عہدے پر موجود رہیں گے اور یہ قانونی طور پر مدت ملازمت میں توسی بھی نہیں کہلائے گی بلکہ وہ اپنی مدت ملازمت کا پہلا ٹینئور مکمل کریں گے اس کے بعد اگر وفاقی حکومت چاہے تو انہیں مزید توسی بھی دے سکتی ہے کیونکہ موجودہ قانون میں ایکسٹینشن اور دوبارہ تکروری کے الفاظ شامل ہیں ان دو سالوں میں مسلح فاج میں سے کسی بھی فورس کے سربراہ بننے کے کئی اہل امیدوار ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچنے کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے جبکہ کئی جونئر افسران ترقیہ پا کر آلہ عدو تک پہنچیں گے اور اس طرح مسلح فاج کی ہائی کمان کو نسبتاً کم عمر اور تازہ دم کمک دستیاب ہو سکے گی اس ترمیم میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ مسلح فاج میں سے جو کوئی بھی اپنی فورس کا چیف بن جائے گا اس پر ریٹائرمنٹ کے قوائد لاغو نہیں ہوں گے کچھ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان تمام ترمیم کا اطلاق ان تمام ایکٹس کے پہلے روز سے کیا گیا ہے اس لیے ماضی میں اگر کسی سروس چیف کی ریٹائرمنٹ کی مدت گزرنے کے بعد بھی سے چیف کے عہدے پر تائنات کیا گیا ہے تو اسے قانونی کور فرہم کر دیا گیا ہے موسیقی